مہنگے اپہار لے کر دوہ لکھنے والے ڈاکٹرز کے خلاف زیدوسنس لگاتار آواز اٹھاتا رہا ہے اور اسی کا اثر ہے کہ اب سرکار کا دھیان بھی اس طرف گیا ہے سرکار جلد ہی ڈاکٹرز کے لیے گفٹ کی پریبھاشہ تیہ کر سکتی ہے یعنی کہ سرکار بتائے گی کہ ڈاکٹرز کون سے گفٹ لے سکتے ہیں اور کون سے نہیں لے سکتے سوتروں کے حوالے سے جو جانکاری سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق سرکار ڈاکٹرز کو پین بیگ جیسے سستے اپہار لینے کی اجازت تو دے سکتی ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن سرکار ڈاکٹرز کی فارن ویکیشن مہنگی گھڑی سمیت انہیں مہنگے اپہاروں کو لینے سے روک سکتی ہے ڈاکٹرز کو دیے جانے والے اپہار کو لے کر تب بہت شروع ہوئی جب پیرا سٹرمال دوہ ڈولو بنانے والی کمپنی مائکرو لیپس پر ڈاکٹرز کو فری گفت دینے کا آروپ لگا ڈاکٹرز کو گفت جو دیا جاتا تھا اور ڈاکٹرز کی اور سے گفت لینے پر سپریم کورٹ میں بھی یاچکہ داخل کی گئی فیڈریشن آف میڈیکل اینڈ سیلز ریپریزنٹیٹیوز آسوسییشن آف انڈیا نے سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کی یاچکہ میں ڈرگ فارمیلیشن اور دواؤں کی قیمتوں پر کنٹرول کو لے کر سوال اٹھے یاچکہ میں ڈاکٹرز کو تحفے دینے والی دواؤں کمپنیوں کی جواب دہی سنوشت کرنے کو کہا گیا یاچکہ میں کہا گیا کہ فارمسوٹیکل مارکٹنگ پریکٹسز کے لیے یونی فارم کورٹ بنائے جانے کی آوشکتہ ہے یاچکہ کرتا کے وکیل سنجے پارک نے کہا کہ کورٹ نہ ہونے کے چلتے ڈاکٹرز مہنگے گفت کے لالچ میں مہنگی دوائیاں لکھنے لگتے ہیں ڈاکٹرز پر آروپ لگے ہیں کہ کئی بار وہ مریضوں کو وہ بھی دوائی لکھ دیتے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہوتی یاچکہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر کئی بار مہنگی دوائی لکھتے ہیں کیونکہ انہیں فارمہ کمپنیوں کی طرف سے فری گفٹس ملے ہوتے ہیں اور اسے لے کر سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ یہ ایک گمبھیر مدہ ہے جسے ترنت ایجرس کیے